وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِّنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ نَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا ساری بلاغتیں قربان ہو جائیں اس آیتِ کریمہ کے اوپر نہیں سمجھے اللہ فرما رہا ہے میں نے بہت ساری بستیوں کو قرن قرن کہتے ہیں الجماع فی الاسر زمانے کے اندر ایک پورے زمانے کے اندر ایک ساتھ موجود ہونے والی جماعت سب کو ہم نے تباہ کر دیا ایک ساتھ اب تباہ کرنے کے بعد تفسرہ جو ہے ریمار کتنا خوفناک ہے کیا کسی کا احساس تمہیں ہو رہا ہے حَلْ تُحِسُّ مِّنْ هُمْ مِّنْ أَحَدٍ آدمی جب کسی میران جگہ میں کھڑا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آس پاس کوئی ہو احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ فرما رہا ہے ان بستیوں کو ہم نے تباہ کر دے ان بستیوں میں جاؤ تباہ ہونے کے بعد ان بستیوں کو محسوس کرو کوئی ہے آس پاس احساس بھی نہیں ہوگا اور تَسْمَوْ لَهُمْ رِكْزَ رِكْز کہتے رَكَزَ الرُّمْحُ یعنی نیزہ زمین میں گل گئے اختفا فِي الْأَرْضِ یعنی نیزہ زمین میں گڑ گیا یعنی نیزہ زمین میں چھپ گیا احساس کا مطلب احساس کا تعلق چاروں سمتوں سے ادھر سے آواز آ رہے ہیں ادھر سے آواز آ رہے ہیں ادھر سے آواز آ رہے ہیں چاروں سمتوں سے احساس کا تعلق ظاہر سے ہے اللہ فرما رہا ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اچھا رہ گئی زمین مہا سے کوئی آواز آ رہی ہے نیچے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے زمین سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے ام اے میں ناصر کازمی کر کے ہیں شاعر ہیں اور ترقی پسند شورا میں سے ہے اس کے ایک دیوان ہے نا دیوان ناصر کازمی ہمارے ایم اے میں تھی ان پر ایک خصوصی مطالعہ ہوتا ہے اس میں ایک سوال آتا ہے ایم اے میں کہ ناصر کازمی کے شاعری کے خصوصیات لکھئے تو اس پر ہم لوگ لکھتے ہیں کہ اس نے شاعری کے نئی جہد دے وغیرہ وغیرہ اس کا شیر بہت پیار ہے بلدر اس نے تو یہی تک کہا قرآن نے اس سے آگے کی بات کہی ہے کہتا ہے جزیروں سے یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی دیکھو بے نشان ہے پورا لیکن آواز آ رہی بولتا ہو یہاں اللہ نے فرما ہم نے ان کو بے نشان بنا دیا تم آواز کی بات کرتے ہو یہاں کھڑے ہو جاؤ تو چاروں سمدوں سے کوئی احساس نہیں تمام طرف سندانٹہ ہے اور نیچے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے چاروں طرف سندانٹہ ہے اللہ یہ قوموں کی تباہی کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے اور احساس دیکھے حل تو حصو احساس دیکھو رکس دیکھو میں کہتا ہوں شائری پوری کی پوری اس آیت کریمہ پر قربان کی جا سکتی موسیقی موسیقی